روس یوکرینی ایدھ نے بڑا ہی ٹینشن چین نے تائیوان کی رازہانی پر کیا حملہ چین میں ریکارڈ توڑ رہا کورونا ایک دن میں چوبیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے درج شنگھائی میں لوگ ڈاؤن بھی فیل دیش میں کورونا کا کہہر چواری چوبیس گھنٹے میں آئے نو سا انچاس نئے معاملے بیتے دن چھے لوگوں کی موت جینیو کے باہر لگے بھگوہ جھنڈے ہندو سینہ نے پوسٹر چپکا کر لکھا بھگوہ جینیو شیفپال یادو کا بڑا سیاسی بیان کہا شیفپال نے سمان ناغرک سہیتا کی مانگ کی کومن سیویل کورٹ لگو ہو دیش میں کورونا کا کہہر چواری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں نو سا انچاس نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں بیتے دن چھے لوگوں نے جانگبا دی ہے دیش میں کورونا وائرس سے اب تک سنکر میں تو ہو چکے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر چار کروڑ تیس لاکھ انتالیس ہزار نو سو بہتر ہو گئی ہے اپچارہ دین مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر گیارہ ہزار ایک سو اکیان میں پہنچ گئی ہے جو کل معاملوں کا شونی دشملہ شونی تین پرتیشت ہے بتا دے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اپچارہ دین مریضوں کی سنکھیا ایک سو تیتیس کی بڑھوتری درج کی گئی ہے وائر آرسی سے احمد آباد کا سفر اب آسان ہوگا آج سے گو ائر ویز یعنی گو پرسٹ ائر لائنز کی سیدھی ویمان سیوہ شروع ہو رہی ہے یہ ویمان سپتہ میں چھ دن سنچالت ہوں گے وہیں ٹکٹ کی بکنگ شروع ہو گئی ہے ابھی تک احمد آباد کے لیے سیدھی ویمان سیوہ نہیں دی ویمان یاکسیوں کو دلی ہو کر جانا پڑتا ہے جس سے سمیں اور پیسہ دونوں ادھک خرچ ہوتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گو ائر ویز نے اس روٹ پر سیدھی ویمان کو شروع کیا ہے اتر پردیش میں تبادلوں کا دور شروع ہو گیا ہے دیر رات چودہ آئی پی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے تھے اور کئی جلوں کے پولس کپتان بدل دیے گئے تھے اب کئی جلوں کے جلہ دیکار یعنی کہ ڈی ایم بدل دیے گئے ہیں میرٹ سنبھل سدھارت نگر کانپور دیہات دیوریا اور رائے بریلی میں نئی ڈی ایم کی تیناتی کی گئی ہے سدھارت نگر کے ڈی ایم رہے دیپک میڑا کو میرٹ کا نیا ڈی ایم بنایا گیا ہے اس کے علاوہ دیپک میڑا جو کی آئی اے ایس دوہزار گیارہ بیچ کے ہیں ان کو میرٹ کا نیا ڈی ایم بنایا گیا ہے ساتھی نیہا جن جو کی دوہزار چودہ بیچ کی آئی اے ایس ہے اب کانپور دیہات کی نئی ڈی ایم ہوں گی جیتیندر پرتاب سنگھ آئی اے ایس دوہزار تیرہ بیچ کے ان کو دیوریا کا نیا ڈی ایم بنایا گیا ہے بستی پہنچے پریواہن منتری دیشنگر سنگھ نے بسوں کے قرائے بڑھائی جانے کے سوال پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ جب ڈیزل کا دام ساٹھ روپے تھا تب سے بسوں کا قرائیہ وہی ہے ابھی تک پریواہن نگم نے قرائیہ نہیں بڑھایا ہے جبکہ پریواہن نگم سویم شاسی سنس تھا ہے جو اپنا خرچ سویم نکالتی ہے انہیں سرکار سے کوئی انودان نہیں ملتا ہے آگے دیشنگر سنگھ نے کہا کہ بارہ ہزار ڈرام سبھائے ابھی ایسی ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی بس نہیں جاتی ہمارے ہاں ایک نیم ہے کہ دس سال بعد روڈ پر بسیں نہیں چلیں گی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دس سال بعد بھی بسیں چلیں گی ایسی بسیں اس میں پاس سے دس کلومیٹر کے گرامیڈ روڈ پر چلایا جائے گا جہاں پر آج بھی کوئی سنسادھا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب ساٹھ روپیہ لیٹر ڈیجل تھا تب جو ہے اصو کے جو کرایا تھے وہی آج بھی اتنے ہی کرایا ہے لیکن ابھی پریبہان نگم نے کوئی ابھی بڑھایا نہیں ہے کیا بڑھانے کی کوئی یوجنا چل نہیں ہے نے ابھی نئی ڈیجل ادھر مانگے ہوئے ہیں تو پریبہان نگم بھی جو ہے ایک سویج ساسی سلسطہ ہے وہ اپنے خرچہ اور سویم بھی نکالتی ہے سرکار سے کوئی اندھان اس کو نہیں ملتا ہے میں آپ نے جو پرمیٹس بیوستہ ہے اس کو سرلکر کرنے جارے ہیں جو پرمیٹ ہم جو ہے پرمیٹ ایجی کریں گے لوگوں کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ڈاکہ ماری نہ کریں آپ لیگل میں آئیے اور لیگل میں آپ چلائیے میں آپ کو آپ کو کوئی بھی پرسانی نہیں ہوگی ہم ان کو پرمیٹ بنا کر کے دیں کیونکہ یہ سنسادن کم ہے اور اتر پردیش کی پچیس کرنے کی جنتہ ہے ہم کو سب کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم کو بہت سندر بس بنا دیں ایسی کوچ بنا دیں اور لوگوں کو ہم وہاں تک گتنب تک پہنچائیں نہ تو یہ بھی سمبھو نہیں پارہ ہزار جو گرام سبائے ہیں وہاں بھی کوئی بس نہیں جاتی ابھی میں نے کلی میٹنگ کیا کہ اتر پردیش کا کوئی گاؤں نہ بچے خبر پر روز آباد سے ہے جہا تھانا نصیر پور کے گاؤں کی کیسری میں بیتی رات کیک کاٹنے کو لے کا دو پکشوں میں ویباد ہو گیا ویباد کے دوران دونوں پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہو گئی اسی دوران راتری میں اسماعجک تتو نے گاؤں کے بہار بابت صاحب امبیڈکر کے پرتیمہ کو چھتی گرست کر دیا جیسے گاؤں میں تناؤں کا محول ہو گیا سوچنا پر تھانا نصیر پور پولیس کے ساتھ ساتھ نگلہ کھنگر سرسا گنج پولیس کے ساتھ تحصیل دار سی او سرکل موقع پر پہنچ گئے وہیں آج پرشاسن نے امبیڈکر کی نئی پرتیمہ کو منگا کر استحاپت کر آیا ہے تب جا کر ماملہ شانت ہوا کسی گاؤں جو ہے تھانا مسیر پورشت نے پڑھتا ہے جہاں پہ تل امبیڈکر جینسی بنائی گئے راتری کے ساتھ میں کچھ عراجت کمسوں دوارا مورتی کو خندیت کیا گیا ہے کاروزک جانچ کی جا رہی ہے کس نے مورتی خندیت کی ہے اس سے پہلے ہم پولیس دوارا نئی مورتی بانگوالی گئی ہے اس کو لگوا دیا گیا ہے اب جانچ کی جا گئی کس نے مورتی خندیت کی خبر بدائیوں سے ہے جہاں دھانا بناور چھیتر کے ملگاؤں فاتک کے پاس کپڑا ویاپاری سے اگیات بائک سوار بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے دیا وہیں اس ماملے کی سوچنا پر پہنچے ورشت پولیس ادھیکشک نے گھٹنا اسطحل کا نرکشڑ کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں سے اس ماملے کی جانکاری لی اس دوران ورشت پولیس ادھیکشک نے ایک ٹیم کا گھٹت کرتے ہوئے آروپیوں کی جویلد گرفتاری کی بات بھی کہی ہے جنپت بدائیوں کے بناور چھتر میں آج سائنکال ابھاگ ساڑھے چار بجے یہ ہیمانشو ہیں بریلی جنپت کے ہیں یہ یہاں پہ بدائیوں آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ اپنے پیسے کا کالیکشن لے کر کے جا رہے تھے تو یہ ملگاؤں ریلوے کراسنگ پہ جب ان کی گاڑی دھیمی ہوئی تو موٹر سائیکل پہ سوار تین ڈڑھ کے آئے اور ان کا جو بیگ تھا وہ بیگ چھین کر کے اور چلے گیا ہیں اس اندر میں تھانہ بناور میں ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے بیگ میں سات لاک چون ہزار روپے تھے اور ابھیوک پنجی کرت کر کے ہماری ٹیمے لگی ہوں شگریز گھٹا کا کھلاسہ کر کے آگرہ کے سکندرہ تھانہ چھتر کے رونکتہ میں جم کر بابال ہو گیا جہاں دوسرے سمودائے کے یوک دوارہ یوکتی کو بھگا لی جانے کے بعد آروپی جم سنچالک کے گھروں میں آکروشت لوگوں نے آگ لگا دی تو وہیں پولیس نے ڈلی سے یوکتی کو برامت کر لیا ہے لیکن آکروشت لوگ ابھی آروپی کی گرفتاری نہ ہونے کو لے کر گسے میں ہے یہ قریب چار دن پہلے ایک بالک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی اور دونوں بالک تھے یہ دونوں اپوزیٹ سمپردائے کے تھے لڑکی پولیس دوارہ برامت کر لی گئی ہے ابھی کوٹ نہ کھن لے کران بند ہونے کران چھٹی ہونے کران ان کا ابھی بیان نہیں ہو پایا تھا اس بیچ یہ یہاں کے کچھ دھرم جاغران سمن میں سنگ کے کچھ کار کرتا ہے کھٹے ہوئے اور انہوں نے جس لڑکے کے جو لڑکا لڑکی لے کر گئے تھا اس کے دھر میں آگ لگائی ہے میں موقع پر ہوں آگ بجھا دی گئی ہے یہاں پر پونٹ ہے شانتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے FIA ریشٹر کی جا رہی ہے اور بہت جلدی سب کی جرتاری سنے ڈلی کے اسکولوں میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے مددے نظر سرکار نے اہم فیصلہ لیا ہے ڈلی کے مکہ منتری منیسی سودیا نے ڈلی کے اسکولوں کے لئے نئی کوویڈ گائیڈ لائنز جاری کی ہے اور اس کی جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈلی کے اسکولوں کے لئے کوویڈ ایس او پی جلد جاری کی جائے گی ساتھ ہی کہا کہ پچھلے چار دنوں میں ڈلی کے اسکولوں میں کرونا سنکرمڑ کے چار سے پانچ معاملے سامنے آئے ہیں لیکن یہ سبھی اسکول نہیں آئے تھے ظاہر ہے کہ اب ڈلی سرکار اسکولوں میں بڑھ رہے کرونا سنکرمڑ سے نپٹنے کے لئے جلد ہی دشا نردیش جاری کرے گی اتربھارت کی زیادہ تر راجیوں میں بھیشڑ گرمی بڑھ رہی ہے اور دن کے سمیے تیز دھوپ جیسے آسمان سے آگ برسا رہی ہے بڑھتے تاپمان کے ساتھ لو کے تھپیڑوں سے لوگ پریشان ہیں بھارتی ہے موسم بگیان ویبھاگ کے مطابق پوروی راجستان مدی پردیش جہارکنڈ گجرات پنجاب ہریانہ چنڈگر اور دلی کے الگ الگ حصوں میں بھیشڑ لو چلنے کی سمبھاب نہ ہے وہیں یوپی کے رازدھانی لکھنو میں نیونتم تاپمان چھبیس دشم لف شون نے جبکہ ادھکتم تاپمان چالیس دشم لف شون رہنے کا انمان جتایا گیا ہے آئی پیل پندرہ میں گجرات کا سامنا راجستان سے ہوا اس میچ میں گجرات نے جیت حاصل کر لی ہے ایک سو تیرانوے رن کے سکور کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم صرف ایک سو پچپن رن ہی بنا سکی گجرات کی یہ چوتھی جیت ہے ایک سو تیرانوے رن کے سکور کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان کی شروعات خراب رہی وہیں دیو دت بنا کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلٹر بٹلر نے آکرامہ کا کھیل دکھایا انہوں نے چوبیس گیندوں میں چوان رن کی پاری کھلی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی بلیواز کچھ خاص پردرشن نہیں کر سکا سادھی ہٹ میر نے 29 رن کی پاری کھلی اور ٹیم کو لکش کے قریب لے گئے اس کے آؤٹ ہونے کے بعد پراغ اور نیشم نے پاری کو آگے بڑھایا اتر پردیشی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی سچ ساحس